جناب محترم عثمان رضا منظری ماشاءاللہ بہت اچھے اشار سے نواز رہے تھے ہم سامین کے پروی کو منبرم جللہ فرما رہے تھے بہت اچھا پڑھ رہے تھے اب ہاتھوں کو اٹھا کر یہ بتائیں کہ آپ کا دل لگ رہا کہ نہیں لگ رہا سبحان اللہ بڑا اچھا پڑھ رہے تھے الحمدللہ اور آپ دیکھ رہے ممبر نور پر خطیبِ ہندوستان حضرت علماء قاری زخابت حسین صاحب قبل متزلہ النورانی پوری شانِ خطابت کے ساتھ جلوہ گا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ حضرت علماء مفتی آری حسین صاحب قبل وہ بھی جلوہ گا رہے ہیں حضرات لیچے بہت تیسی کے ساتھ میں آگے بڑھتا ہوں ایک بار ہاتھوں کو اڑھا کر محبت سے مسکر آگر بولیں ذرا سبحان اللہ مجھ کو جب سے آپ کے در کی گدائی مل گئی مجھ کو جب سے آپ کے در کی گدائی مل گئی لگ رہا ہے سنتگی بھر کی کمائی مل گئی مجھ کو کرتے ہیں امیرِ شہر بھی جھک کر سلام جب سے تیبہ کے خجوروں کی چٹائی مل گئی جب سے تیبہ کے خجوروں کی چٹائی مل گئی اب ایک اچھا شیف سننے کی کوشش کریں دونوں ہاتھوں کو اڑھا کر بولیں لبائے کیا رسول اللہ میری وفات بھی حیات سے اچھی ہوگی میری وفات بھی حیات سے اچھی ہوگی میری پیدائی بھی بارات سے اچھی ہوگی قبر میں وہ ایک جھلک رخے آقا کی قبر میں وہ ایک جھلک رخے آقا کی ساری دنیا کی ملاقات سے اچھی ہوگی ساری دنیا کی ملاقات سے اچھی ہوگی الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں خطیب احتنستان حضرت علمہ قاری صحابت حسین صاحب قولہ جو کہ بہت جلد ہوا آپ کے روح و روح ہونے والے ہیں حضرات وہ کرسی خطابت پر بڑھ چکے ہیں میں آپ کا زیادہ وقت ضائع نہیں کروں گا لیکن علی کا چاہنے والا کسی سے ڈر نہیں سکتا علی سے اگر محبت کرنے والے تو ہاتھوں کو ڈاگر بولے یا علی علی کا چاہنے والا کسی سے ڈر نہیں سکتا کسی باطل سے سمجھو تھا کبھی بھی کر نہیں سکتا دیوانہ ہو حسین ابن علی کا جس محلے میں دیوانہ ہو حسین ابن علی کا جس محلے میں وہاں پر چانبر بھی بھوکا پیاسا مر نہیں سکتا وہ آپ اور چاند پر بھی بھوکا پیاسا مر نہیں سکتا اور وفا کی پختہ عمارت کو ڈھا نہیں دیتے وفا کی پختہ عمارت کو ڈھا نہیں دیتے دیوانی ہر ایک در پر صدا نہیں دیتے زمانہ پلتا ہے مولا علی کے ٹکڑوں پر میں کیسے کہہ دوں کہ مشکل کشا نہیں دیتے ایک زبردست شیر آنے والا ہے جس کو سننے کے بعد کوئی خاموش نہیں رہے گا کہ جو شخص محفل حیدر میں آ نہیں سکتا جو شخص محفل حیدر میں آ نہیں سکتا علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا جو شخص محفل حیدر میں آ نہیں سکتا علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا علی کے بچے اجازت اگر نہیں دیں گے علی کے بچے اجازت اگر نہیں دیں گے تو کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا حضرات علی کے بہت تیزی کے ساتھ میں آگے بڑھ رہا ہوں الحمدلہ اس شخصیت کو پیش کر رہا ہوں جو محتاجِ تارم نہیں میں تو یہ کہوں گا کہ غلامِ حضرتِ شبیر ہیں حلقے میں مت لیجئے غلامِ حضرتِ شبیر ہیں حلقے میں مت لیجئے یہ باطل کے لئے شمشیر ہیں حلقے میں مت لیجئے قیادہ فاتحہ پڑھنے وہ اندھے کو سمجھا کر وہ اورنگ زیب عالمگیر ہے حلقے میں مت لیجئے اور اسی سے اسی سے تین سو تیرہ نے باطل کو ہرایا تھا اسی سے تین سو تیرہ نے باطل کو ہرایا تھا یہ نعرہ نعرہِ تقبیر ہے حلقے میں مت لیجئے یہ نعرہ نعرہِ تقبیر ہے حلقے میں مت لیجئے اور حضرات لیجئے بہت تیزی کے ساتھ بلا کسی تاخیر کے میں دعوتِ سخت دے رہا ہوں جن سے میری مراد خطیبِ اہلِ سنت ناشرِ مسلقِ عالی حضرت حمدردِ قوم و ملت خطیبِ ہندوستان حضرت علماء قاری سقاوت تشریف لاتے ہیں آئیے آگے سے پیچھے تک دائیں سے بائیں تک دونوں ہاتھوں کو اڑھائیے ایسا نعرہ لگائیے آپ کی آواز بارے لیجئے شریف ہو کر کے بغداز شریف پہنچ جائے بغداز شریف سے مدینہ شریف پہنچ جائے دونوں ہاتھوں کو اڑھا کر بولیے نعرہِ تقبیر ماشاءاللہ ادھر تو بڑا تمدار مجمع ہے ادھر والے کنجوسی کر رہے ہیں حضرات کاری سقاوت تو سین صاحب قبلہ کوئی معمولی خطیب نہیں ہے الحمدللہ یہ تو آپ کی محبتیں جو حضرت تشریف لے آئے اب آئیے ان کا ویلکم کیجئے اگر مونڈ بنا گئے اگر آپ نے مونڈ بنا دیا تو اتنا اچھا خطاب ہوگا کہ آپ اس دنیا میں بھی یاد رکھیں گے مرنے کے بعد قبر میں بھی یاد رکھیں گے دونوں ہاتھوں کو اڑا کر محبت سے مسکر آ کر بولیے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالات نعرہِ خوصیات بس لکے آلہ حضرت علماءِ اہلِ سنت فائزانِ حضور خوصِ آزم حضرت اللہ ماقاری سقاوت حسین صاحب قبلہ نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت محبوبِ کبریہ کی اطاعت کے واسطے محبوبِ کبریہ کی اطاعت کے واسطے پران اور حدیث کی عظمت کے واسطے آواز دے رہا ہوں میں ایسے خطیب کو رب نے جنا ہی جن کو خطابت کے واسطے